بلکہ علامہ صفوریوں نے ایک بڑی شاندار بات لکھی ہے یہ تو نبی کریم کی بات ہے نا مولا علی شہرِ خدا آپ فرماتے ہیں ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام نا انسانی شکل میں جب حضور نے فرمایا نا کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے تو فرماتے ہیں جب یہ روایت حضور نے یہ حدیث بیان فرمائی تو حضرت جبریل انسانی شکل میں نا حضرت علی شہرِ خدا کے سامنے آکے کھڑے ہو گئے حضرت جبریل حضرت جبریلِ امین علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فرماتے لگے علی سنائے علم کے شہر کے آپ دروازے ہیں تو مولا علی فرماتے لگے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے تو کہا اچھا پھر اگر آپ علم کے شہر کے دروازے ہیں تو بتائیں بھلا اس وقت حضرت جبریل کہاں ہیں کہتے ہیں جو تو جبریل کو ملنے جائے تھے تو حضرت جبریل مولا علی کے سامنے کڑے کہنے لگے بتائیے اس وقت حضرت جبریل کہاں ہیں تو مولا علی شیرِ خدا جب آپ اپنے بڑے کو کوئی بات بتائیں گے جن کا عدب کرنا ہو اپنے بزرگ کو تو پھر آپ فٹا فٹ نہیں کہہ دیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں یہ مسئلہ ہے بزرگوں کو آپ نے کوئی بات سمجھانی ہو تو الفاظ کا چناؤ اور یہ بھی ہمیں شیرِ خدا نے عدب بتایا ہے الفاظ کا چناؤ شاندار ہونا چاہیے لفظ بڑے زبردست تشکیل پانے چاہیے جملوں کی ترتیب بڑی مدبانہ ہو حضرت جبریلِ امین نے پوچھا کہ بتائیے علی اس وقت حضرت جبریل کہاں ہے تو حضرت مولا علی شیرِ خدا نے پہلے اوپر دیکھا میرے در دیکھنا پہلے اوپر دیکھا پھر نیچے دیکھا پھر پیچھے دیکھا پھر آگے دیکھا دائیں دیکھا بائیں دیکھا یہ نہیں فرمایا کہ آپ جبریل ہیں وہ تو انسانی شکل میں تھے نا جملے دیکھئے عدب دیکھئے طریقہ دیکھئے بات کرنے کا حضرت علی فرمانے لگے بھئی حضرت جبریل اس وقت نہ تو آسمانوں میں ہیں نہ زمینوں میں ہیں نہ مشرق میں ہیں نہ مغرب میں ہیں نہ شوال میں ہیں نہ جنوب میں ہیں فرمانے لگے جی وہ اس وقت کہیں بھی نہیں ہیں پھر بھی فورا نہیں کہا کہ آپ خود ہی تو ہیں یہ نہیں فرمایا کہنے لگے یا آپ جبریل ہے یا میں جبریل ہوں دونوں میں سے ایک جبریل ہے اب فیصلہ کر لیں تو حضرت جبریل مسکرائے تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے ہم تو دامن میں چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں حضرت جبریل مسکرائے اور فرمانے لگے آپ تو علی ہیں جبریل تو میں ہی ہوں آپ تو علی ہیں جبریل تو او بھائی یہ حال ہے ان کے غلاموں کا یہ حال ہے ان کے غلاموں کا تو میری سرکار کا عالم کیا ہوگا کہتے ہیں جی حضور گئے اور ملکے نا حضرت جبریل سے تو واپس آگئے تو میں نے کہا اب نہ پریشان ہو اگر حضور اللہ سے مل بھی لے تو آپ کا فائدہ یہ ہے نقصان کوئی نہیں آپ کا کوئی نقصان ہے کوئی نقصان نہیں نبی کریم علیہ السلام تو فرماتے ہیں جب رب کریم نے کہا اسلام علیکہ ایوہاں نبی میراج کی رات اسلام علیکہ یہ جو عطا یہاں پڑھتے ہیں یہ میراج کا توفہ ہے جب کہا اسلام علیکہ ایوہاں نبی اے نبی آپ پر سلامتی ہو حضور فرماتے ہیں رب نے میرے سامنے مجھے بٹھا کر کہا سامنے یا رسول اللہ آپ نے رب کو دیکھا فرمائے رہی تو رب بھی بیاخسن سورہ میں نے رب دیکھا ہے اور بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے بڑی سونی صورت میں سامنے بٹھا کر کہا اسلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتو محبوب آپ پر سلام ہوا میرے نبی رحمت ہو برکت ہو تو حضور فرماتے ہیں رب نے تو مجھے سلام کہا تھا میں نے کہا نہیں السلام علینا وعلا عباد اللہ السالحین یا اللہ جتنے بھی میری بات مان کے نماز پڑھے ان سب پر بھی سلام بھیج تیرا تو فائدہ ہو رہے رہا برسول کی ملاقات میں السلام علینا وعلا عباد اللہ السالحین اے اللہ جتنے بھی صالح لوگ ہیں ان سب پر سلام ہو ان سب پر تو یہ تو مراج میں تیری میری بات علامہ اس میں لکی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ نبی ازار باتیں کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی سے مراج کی راہ اتنی اللہ اکبر مزیدار بندہ مل جائے تو باتیں کرنے کا مزہ آتا ہے شرطی ہے کہ بندہ پیار والا ہو لیکن اگر بندہ اس طرح کہو جس نے ہر بات میں ٹینشن ہی پیدا کرنی ہے تو اس کو دل کرتا ہے کہ بندہ دعا دے کہے کہ یہ آپ تبیز لے جائیں تو اکیس دن کے بعد دوبارہ آئیے گا یہ ہوتا ہے وہ میرے ایک بزرگ تھے کچھ لوگوں کو تعویز دیتے تو کہتے تین دن کے بعد آنا کچھ کو تعویز دیتے تو کہتے اکیس دن کے بعد آنا میں نے ان سے کہا اب یہاں اکیس دن والا ٹینشن نہ لے لے کہ اکیس والا شہ تعویز ہی نہیں ہوتا ہوتا ہے لیکن وہ محبت والے تھے نا تو تربیت کرتے تھے باتوں کی تو میں نے اس بندے کے سامنے پوچھ لیا میں نے کہا تعویز ایک ہی ہے اس کو تین دن کے بعد اور اس کو اکیس دن کا بکفہ کہنے لگے یہ مجھے ٹینشن بڑی دیتا ہے اس کے سامنے کہنے لگے کہنے لگے تو بیٹھا تھا میں نے اکیس کا ورنہ میں نے ایک سو اکیس کہنا تھا تو تو بیٹھا ہے بندہ دیکھنا آپ بات کریں آپ تو تھوڑا سامنے والے کو بھی سنیں تھوڑا اس کی بات بھی سنیں بوجھ نہ بنیں تھوڑا آپ دیکھیں گوھر کریں کسی بھی محفل کے اندر بوجھ نہ بنیں آپ کوشش فرمائیں کہ ترتیب اس طرح کی ہو کہ سامنے والا پسند کرے آپ سے بات کرما مسلمان تو پھول ہوتا ہے وہ جہاں جاتا ہے خوشبوئی چھوڑ کے آتا ہے ایسا نہ ہو کہ مطلب آپ آئیں تو کہیں مجھے تو کسی نے ریسیب ہی نہیں کیا میری تو عمیت ختم ہو گئی کوئی پروٹوکول ہی نہیں ہے کوئی پوچھنے والا اس سے نقصان ہوتا ہے اس سے سامنے والے کو بھی آپ پریشان کرتے ہیں اپنے آپ کو کوشش فرمائے دیکھیں نا اللہ رسول کی ملاقات ملاقات بھی ایک رات کی اور نوے ہزار باتیں علامہ اس میں لکی فرماتے ہیں کہ رب کریم نے فرمایا معبوب تیس ہزار نہ ساری امت کو بتانا حضور نے بتائیں آکے تیس ہزار اس میں نماز بھی ہے اتحیات بھی ہے حضرت بلال عبشی کا مقام بھی ہے نبی کریم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نہ میراج کی رات محل بھی دیکھایا ہوں اس پر عمر بن خطاب کا نام بھی لکھا ہوا تیس ہزار باتیں حضور نے آ کر بیان فرمائیں اور کہا معبوب تیس ہزار باتیں نہ خاص خاص لوگوں کو بتانی خاص خاص کو ہر بندے کا حازمہ درست نہیں ہوتا وہی سالن کھا کہ کچھ کہتے ہیں بڑا مزہ آیا کچھ کہتے ہیں ساری دعا نیند ہی نہیں آئی حالانکہ معاملہ ہوتا ہے حازمہ کا ہر آدمی درست حازمہ نہیں رکھتا تو لوگ حازمہ سعی کرانے کی بجائے سامنے والے کی ہنڈی سعی کراتے رہتے ہیں اس کو کہتے رہتے ہیں کہ تو لیسن زیادہ ڈالا کر تو اپنے آزمے پر تھوڑی محنت کر صبح بات کیا کر دہی شہن کھایا کر پھر بھی نا ٹھیک ہو تو صبح شامی سب گول استعمال کیا کر اس کے چھلکے سے فائدہ لے کہ سارا اعتراض سامنے والے کی ہنڈیا پہ ہی ہے نبی کریم صل اللہ یہ جو حازمہ خراب ہو جاتا ہے پھر بندہ ٹینشن لیتا ہے کہتا ہے نہیں جبریل سے ملے تھے اللہ کا ددار ہی نہیں کیا وہ تو بس خواب کا معاملہ تھا خواب میں گئے تھے خواب میں بھئی میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں نے رات کو خواب دیکھی ہے پاکستان کا صدر بن گیا تو آپ کو کوئی پریشانی ہے کیونکہ خواب میں میں امریکہ کا بھی بن جاؤں تو آپ کو کیا ٹینشن ہے خواب جو ہوئی حضور اگر فرماتے ہیں میں خواب میں گیا ہوں تو کسی کافر کو کوئی پریشانی ہوتی تھی کیوں کچھی باتیں کرتے ہو خواب والی بات ہی کوئی نہیں اور کہاں قرآن پاک میں آیا کہ خواب میں سیر کرائی سبحان اللہ جی آسرا بیابدہی بندہ خاص کو سیر کرائی کچھ پنجابی کے لوگ اتنی شاندار باتیں کرتے ہیں کہ مضمون سمیڑ دیتے ہیں